بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلمی ٹی وی بائی سلی مراد میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے ڈائریکٹر کی نشاندہ ہی کروں گا جو اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے ایکٹر یا ایکٹرس کی جان داؤ پہ لگانے سے بھی نہیں اچھ کچھاتا تھا یوں تو بدورے رائٹر اور اردو پنجابی اور پشتو فلموں کے ڈریکٹر سے میرا واسطہ انیس سو اسی سے پڑھتا رہا ہے مگر اس ڈریکٹر کا محکولہ تھا گیو این ٹیک یعنی جو اسے کام نہیں دیتا وہ اسے اپنی فلم میں کام بھی نہیں دے گا اسی اور نووے کی دھائی میں میں بھی ڈریکٹرز کو دو دو گھنٹے کی شفٹ میں بتورے رائٹر ٹائم دیتا تھا لیکن وہ ڈریکٹر میرے کم وقت پہ بھی ناراض نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھے اپنے پیسے بڑھانے کا کہا کرتا تھا اس لیے کہ میری پہلی لکھی ہوئی فلم اس ڈریکٹر کے ساتھ اتنی زبردست سوپریٹ ہوئی تھی کہ وہ ڈریکٹر میرے لکھے سکرین پلے کا دیوانہ ہو گیا تھا اس لیے آخر تھا کہ اس نے مجھے اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بلایا ایک مرہوم سنمہ اونر کی فلم میں بدمریر کے ہمراہ مسار شہین اور شہناز بیکم جو کہ آج کل ماں کے کردار ادا کر رہی ہیں اکٹھے کام کر رہے تھے دونوں ایکٹرس کے ساتھ ڈریکٹر کے بہت اچھے مراسم سے دوستانہ محول میں فلم کی شوٹنگ ہوتی تھی مسار شہین سپرسٹار تھی اور شہناز بیکم رائزنگ سٹار ایک اوبرتی ہوئی ہی ہیرون فلم کے کلائمکس سے پہلے شہناز بیکم سے اس ٹریکٹر کے دوستانہ تلکات بگڑ کے پھر فلم کے کلائمکس میں دونوں ہیرونز کو کٹھے شوٹ کرنا تھا ظاہر ہے دونوں ہیرون کی ڈیٹس پر شوٹنگ کا بھی مسئلہ تھا خیر وہ تو بڑی پروڈکشن ہونے کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا کہ دونوں آرٹسٹوں کی تاریخیں مل گئیں لیکن ڈیٹر نے مجھ سے ٹائم لکھے ہوئے کلائمکس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لئے بلویا محصوف نے مجھے کہا کہ فلم کے کلائمکس میں ہیرون ناچ لئے اور دوسری ہیرون بندی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہیرون عذیت میں ناچے جس طرح انڈین فلم شولے کے کلائمکس میں ہیرون شیشو پہ ناشتی ہے وہ آرڈر تھا اور ہم نے باری سٹوڈیو کے فلور میں سیٹ لگانا تھا ان دنوں چڑیا گھر سے کسی بھی جانور کے لئے غفورہ کو بلایا جاتا تھا اکثر سامپوں پہ بننے والی فلموں میں وہ سامپ کرائے پہ لا کر دیتا تھا میں نے ڈیکٹر صاحب سے کہا کہ ہم گانے سے پہلے ویلن پارٹی کی طرف سے ایسا سین بناتے ہیں کہ وہ ہیرون کو سامپوں کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں بہت سارے سامپ ہیں جبکہ ہیرون آگ کی مشال کی وجہ سے سامپوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو ڈیکٹر صاحب فرمانے لگے کہ سامپوں کے بیچ میں ہی مسارشین کا مجرہ ہوگا میں نے کہا چار پانچ منٹ کے گانے میں سامپوں سے بچنا مشکل ہوگا سین میں رکھ لیں مگر ڈیکٹر صاحب کا اثرار تھا کہ سامپوں کے بیچ میں ہی مسارشین ناچے گی لہٰذا غفورہ چڑیہ گھر والے کو سو سامپوں کا آرڈر دے دیا گیا کہ مسارشین سو سامپوں کے بیچ میں ناچے گی میں نے بچاؤ کا سوال اٹھایا تو ڈیکٹر صاحب نے مجھے یہ کہہ کر چھپ کرا دیا کہ یہ میرا کام ہے تم ہم مجھے دوسری ہیرون شناس بیگم کے بارے میں بتلاو کہ اسے کون سا ٹارچر دیا جائے فلمی ٹی وی بائی سلی مراد کو لائک سبسکرائز کرنے کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے چینل فلمی سٹوری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ایک کارٹون چینل کٹس پنجابی کے نام سے شروع کیا ہے اسے بھی سبسکرائب کر لیچے گا میں دونوں کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں کا خیر میں نے ڈیکٹر صاحب سے کہا کہ شایناس تو رسوں کی مدد سے بندی ہوئی ہے مگر ڈیکٹر کا اصرار تھا کہ تم بڑے انگلیش ٹائپ کے سکرین پلے بناتے ہو کوئی انگلیش ٹارچر بتلاو جو کہ شایناس کو دیا جا سکے میں نے انہیں بتلایا کہ اگر آرڈور میں ہوتے تو اس سے کچھ پوچھنے کے لیے دریا کے اوپر چرکھری لگا کر شایناس کو دریا میں اُلٹا لٹکا دیتے آدمی یعنی ویلن کے ہواری رسہ چھوڑتے تو شایناس دریا میں گھوتے لگتے شایناس کو دریا میں گھوتے لگتے جب آدمی رسہ کھینچتے تو وہ اوپر آ جاتی جو وہ ویلن کی بات نہیں مانتی اسے دریا کے پانی میں گھوتے دیے جانے پہ وہ بنوانا چاہتا ہے ڈیکٹر صاحب نے کہا کہ اسی سیکنس کو انڈور کیسے کیا جائے میں نے اسے بدلایا کہ سیما ٹرینٹو کے ساتھ فلور میں ایک پانی والا کھوہ بنایا جائے جس کے اوپر چھکڑی لگا کر شایناس کے پاؤں باندھ کر اُلٹا لٹکایا جا سکتا ہے مگر یہ رسک ہے شایناس کو چوٹ بھی آ سکتی ہے ڈیکٹر کا کہنا تھا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو میں جانو اور آرٹسٹ جانے لہذا باری سٹوڈی کے فلور میں پکا اینٹو کا کھوہ بنوانے کا آرڈر دے دیا گیا لیکن صرف غوتے سے بھی ڈیکٹر کا جوش انتقام ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ مصرر شہین سامپوں کے بیچ میں ناچ رہی ہے اور شایناس کا صرف غوتے سے ٹارچر اچھا نہیں ہے اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے سامپ اس میں بھی ہونے چاہیے گفورے نے کہا سامپوں کی طرح مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس میں چھوڑ دیں یہ سب کچھ تیہ ہونے کے بعد ڈیکٹر صاحب نے مجھے کھا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے آرڈر میں تو یہ سیکمس سسانی سے ہو جاتا لیکن انڈر وارٹر میں شوٹ کیسے لوں گا یاد رہے کہ یہ اسی کی دائی کا زمانہ تھا جب فلم نیگٹیو پہ شوٹ کی جاتی تھی ایری اور مچھل کیمبراز پہ کووان تو چاروں طرف سے دیوارے ہوں گی پھر شناس کا انڈر وارٹر شوٹ کیسے لیا جائے کیونکہ فارڈ میں تو انڈر وارٹر شوٹس کے لیے کیمبراز وغیرہ تھے لیکن ہمارے ہاں وہ ایڈوانس ٹکنالوجی اور کیمراز نہیں تھے ہمارے ٹکنیشنز اس وقت بھی ایسا کام کر جاتے تھے جو آج ہماری انڈسٹری میں اتنی زیادہ ٹکنالوجی اور ڈیجیٹل کیمراز آنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا خیر میں نے ڈریکٹر صاحب کو بتلایا کہ مجھے پنجابی فلم ڈریکٹر کیفی صاحب کی شوٹنگ پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا جب میں رائٹر سید نور اور ڈیریکٹر حیدر چودری صاحب کے ساتھ اسسسٹنٹ ہوا کرتا تھا کیفی صاحب انڈر وارٹر ایکٹر وسیم عباس کی ایک فلم میں ڈیتھ کا شوٹ لے رہے تھے ٹیوول کی ہودی جو بنای گئی تھی تین سائیڈ پہ سیموٹر اینٹو کا استعمال کیا گیا تھا جبکہ چوتھی سائیڈ پہ ایک شیشہ لگایا گیا تھا جہاں کیمرہ رکھا گیا تھا اور کیمرہ نے شیشے کے تھرو پانی میں مرتے وسیم باس کا شوٹ لیا تھا سو ڈریکٹر نے مجھا شابش دی اور کونہ جس میں شناز کو ہوتے دیئے جانے تھے زمین کے اوپر لگوایا اور ایک سائیڈ پہ شیشہ لگا دیا گیا مگر جب شناز کو چار فائٹروں مل کر جو کہ رسہ کھینچنے کا شوڑ بھی دے رہے تھے ایک بار رسہ ہاتھ سے نکلا تو بیچاری شناز بیگم کی کمر اس کونہ کی پکی انٹو سے ٹکرائی اور وہ زمین پہ سر کے بال گرتے گرتے بچی شوٹنگ رکھے مگر شناز بیگم کا حوصلہ تھا کہ وہ پھر سے وہ شوڑ دینے پہ امادہ ہو گئیں میں بھی اس وقت سیٹ پہ موجود تھا لیکن جب سو ساپوں کو کونہ کے سامنے رکھا گیا تو میں نے بھی وہاں سے کھسکنا مناسب سمجھے لیکن اسی لمحے جب شناز کو الٹا لڑکا کر پانی کے کونہ میں ڈوبکی لگو آئی گئی تو پانی کا پریشر اتنا بڑھ گیا کہ جس شیشے کے تھرو کیمرو مین شوٹ لے رہا تھا وہ شیشہ ٹوٹ گیا اور پورے فلور میں پانی آ گیا جبکہ سامپ بھی پانی میں بہنے لگے سب چیخیں مار کر شوٹنگ فلور سے باہر کی طرف باگے شوٹنگ رک گئی سامپو والا غفورہ اپنے سام تلاش کرتا رہا کئی دنوں تک فلور میں سے غفورہ اپنے سام پکڑ پکڑ کر لے جاتا رہا پھر بھی ڈریکٹر صاحب بزد سے کہ سیکمس یہی پکچر آج سوگا میں تو کلائمک لکھنے کے بعد فری ہو گیا تھا مگر باقی لوگوں کو تو فلم کمپلیٹ کروانا تھی اس فلم کے پروڈوسر تھے آئینہ سابرینہ کے مالک ارشاد احمد سابری مرہوم اللہ نے جنرل نصیب کرے اور ڈریکٹر تھے زندہ جعوید ابھی بھی ہیں درویش ساتھ اور فلم کا نام تھا بڑاس فلمی ٹی وی با اسلیم مراد سے اب مجھے اجازت اگلی بار پھر کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ